مہنگائی کے کاری وار غریب کا جینا دشوار ہفتے کے دوران مہنگائی آشاریہ ایک دو فیصد بڑھ گئی ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے میں سترہ آشاریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آئل کی قیمت گیارہ روپے پی کلو بڑھی لیسن دس روپے کلو مہنگا دال جنہ، دال مسور، دودھ اور دہی کی قیمت میں بھی اضافہ ہمیں تو بھئی پرانا پاکستان دو غریب کے لیے جان بچانا بھی مشکل ادویات پندرہ سے ایک سو پچاس فیصد تک مہنگی کر دی گئی جان بچانے والی دواؤں میں جان لیوہ اضافہ شگر، بلڈ پریشر، کینسر کے دوائیں دو سو سے تین سو روپے تک مہنگی ہو گئے پاکستانیوں کے لیے یو اے ای جانا امتحان بن گیا متحدہ رب امراض نے پاکستانیوں کے لیے رفیٹ پی سی آر ٹیسٹ لاس میں کرا دے دیا سیبل ایویشن ایتھارٹی کا معاملہ یو اے ای حکومت سے اٹھانے کا بطالبہ ویکسین لگوائیں نہ لگوائیں چار ہزار روپے میں حکومتی مہن لگوائیں ملک میں جاری کرونا سیریفیکیٹ بنانے کا دھندہ جاری ٹیم دستک نے سٹنگ آپریشن میں سب بے نکاب کر دیا ہر ویکسینیشن سینٹر پر ایجنٹ مافیا سرگر ویکسین موجود ہو نہ ہو فائزر، موڈرنا، ایسٹرازینکہ اور سپوتنے کے سیٹیفیکیٹ ہر وقت دستیاب ہیں پنجاب میں سیاسی حل چل ایک دن میں دو بڑے ستیفے آنج آدلی نے اہدے پر جہانگیر درین کو ترجیح دے دی فردوس آشکابان بھی مصطافی موہبا نے خصوصی کا اہدہ چھوڑ دیا وزیراعلا پنجاب میں ستیفے منظور کر لیے سپریم کورٹ کا رحمی آرخان مندر پر حملے کے ملزم فوری گرفتار کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ڈیمارک سیئے کیا پنجاب پولس میں کوئی پروفیشنل بندہ نہیں آٹھ سال کے بچے کو توہین مذہب پر گرفتار کر لیا بچے کو گرفتار کرنے والے ایسے چھو کو بڑھ طرف کریں کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو کام نہیں کر سکتے تو انہیں فوری ہٹا دیں کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں اور یہ جو ڈھٹائی ہے اس ڈھٹائی کو چھوڑیں ملک کے ایمیگریشن نے بھی ان کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا دی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یہاں پر دانہ پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ایکسپائیڈ پاسپورٹ کے ساتھ وہ وہاں پر بگوڑے بن کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں نواز شریف کی بیزا درخواست مسترد ہونے پر حکومت اور جنون لیگ آمنے سامنے نواز شریف بگوڑے بن کر لندن میں بیٹھے ہیں دھٹائی چھوڑیں اور پاکستان واپس آئیں وزیر مملکت فرر خبیب کا تنزیہ وار مریم نواز نے جواب دیا کہ حکومت نواز شریف سے ذہنی شکست کھا چکی نواز شریف حکومت کے آساب پر سوار ہیں وزیر آزم اور آرمی چیف کا پشاور کور ہیڈکوارٹرز کا دورہ عمران خان کو سیکیورٹی صورتحال اور پاک افغان بارڈر پر بارڈ لگانے پر بریفنگ دی گئی وزیر آزم بارڈر کنٹرول اور سیکیورٹی اقدامات پر مطمئن پاکستان میڈیا انڈسٹری کا آفتاب غروب ہو گیا معروف پرادکاسٹر آفتاب عثمان کراچے میں انتقال کر گئے ان کا شمار پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے بانیوں میں ہوتا ہے سٹی نیوز نیٹ ورک کے تمام اداروں میں خدمات سر انجام دیں نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی